اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہاو ایو ٹوڈی اوہ ٹاپک اس بک برک آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا فرسٹ قویسٹن ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں آپ کو چھے الفاظ دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہے حضرت مطلب چار بیٹیاں بیٹے تاہر پتھر اب نیچے آپ کو چھے بلانکس دی گئی ہیں آپ نے ان بلانکس کے اندر ان چھے ورڈز کو ان کے اکارڈنگ پوٹ کرنا ہے سب سے پہلا ہے دیش سال تک حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اب ان چھے ورڈز میں سے دھونڈیں اس میں کتنے سال ہیں یہاں پہ چار لکھا ہے چار سال تک حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی فرس بلانک میں لکھیں گے آپ چار سیکنڈ ہے ابھی کھانا شروع نہ کرنا میرے ڈیش کی آنے پر شروع کرنا اس میں کیا آئے گا بیٹے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ ابھی کھانا شروع نہ کرنا میرے بیٹے کی آنے پر شروع کرنا سیکنڈ بلانک میں آئے گا بیٹے تھرڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام ڈیش تھا آپ سب کو پتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا عبد المطلب یہاں سے آپ اٹھا کے اس بلینک میں لگائیں گے حضرت عبد المطلب پھر نیکسٹ ہے ہمارا حضرت عبداللہ کا لقب طیب اور ڈیش تھا عبداللہ کون تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے ان کا نام لقب کیا تھا ایک طیب اور دوسرا طاہر تھا پھر ہمارے پاس حجرِ اسوت ایک ڈیش کا نام ہے آپ سب کو پتہ ہے حجرِ اسوت ایک پتھر کا نام ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا لاز پہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ڈیش تھی چار کیا تھی ان کی اوپر سے ڈھونڈے چار بیٹیاں تھی ٹھیک ہے سیکس بلینک ہماری کمپلیٹ ہو گئی سیکنڈ کوئیشن ہے ہمارا درست جواب پر گھڑ کا نشان لگائیں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سفرِ شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی آپ نے چپٹر میں پڑھے کتنی عمر تھی اس وقت گیارہ سال تھی بارہ سال تھی یا تیرہ سال تھی اس کا کریکٹ آنسر ہے بارہ سال بارہ سال آپ نے اس کے اوپر گھڑ کا نشان لگانا ہے سیکنڈ ہے حلف الفضول کس جگہ پر تیپ آیا ہے آپ سب کو پتہ یہ ایک امن کا مہائدہ تھا جو کس کے گھر پر تیپ آیا تھا فیسٹ آپشن ہے ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود کے مکان پر سیکنڈ آپشن ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے مکان پر تھرڈ آپشن ہے عبداللہ بن جدان کے مکان پر آپ سب کو پتہ ہے چپٹر میں پڑھا ہے ہم نے حضرت عبداللہ بن جدان کے مکان پر اس کے اوپر آپ نے گھڑ کا نشان لگانا ہے پھر نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا کس نے پڑھایا تھا حضرت ابو عیوب انساری نے جناب ابو طالب نے یا ابو قاسم نے تو آپ کا نکاح کے چچہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا اس کے اوپر آپ نے گھڑ کا نشان لگانا ہے نیکسٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے سب سے پہلے کون سے بیٹے پیدا ہوئے تھے قاسم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر آپ نے گھڑ کا نشان لگانا ہے نیکسٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کس لیے تشریف لے کے گئے تھے کس لیے گئے تھے عبادت کے لیے تجارت کے لیے یا لڑائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا تو آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے تجارت کے لیے پھر گھڑ کا نشان لگانا ہے نیکسٹ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت عمر کتنی تھی جب حضرت ختیجہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ان کی عمر کتنی تھی تیس سال چھالیس سال یا چالیس سال تو کریکٹ آنسر ہے چالیس سال آپ نے اس کے اوپر گھڑ کا نشان لگانا ہے لازٹ ہے ہمارے پاس پہلی وحی کا واقعہ کب پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کارے ہرا میں تھے جب ان پر پہلی وحی آئی وہ رمضان المبارک میں آئی تھی لیکن کس ڈیٹھ کو آئی رمضان المبارک کی اکیس کو بائیس کو یا پچیس کو تو وہ رمضان المبارک کی اکیس کو پیش آئی تھی اس پہ آپ نے گھڑ کا نشان لگانا ہے